دوستو کل یعنی چوہی دسمبر دو جیس کو جو انہوں میں اس کا آپ کا عزام ہونے والا ہے اس کا پیپر دوستو یہاں پر آگیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پورا پیپر میں یہاں پر آپ کے لئے لے کر آیا ہوں تو دوستو آپ کو کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تو دوستو یہ جو پیپر ہے یہ مراتھی میں ہے تو دوستو مہاراشٹر میں دوستو کل آپ کا عزام ہے جیسا کہ آپ سبی کو پتا ہے اور دوستو یہ اسی پیپر کو بس آپ رٹ دیجئے یہی کوسٹن آپ کے عزام میں کل دیکھنے کو ملیں گے تو دوستو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں یہاں پر پورے کوسٹن لے کر آیا ہوں تو یہاں پر چلیے ان کوسٹنوں کو ہم کرتے ہیں تو یہاں پر دوستو کوسٹن نمبر ایک ہے کوسٹن نمبر ایک کا میں ڈائریکٹ آپ کو ان کے آسور بتانے والا ہوں آپ اس ویڈیو میں اس کے سکرین سوٹ لے لیجئے اور دوستو میں نے پورا میٹ پیپر بھی آپ کو بتایا ہوا ہے جس کا لنک آپ کو ڈسکریپسن میں یا آپ ہمارے چینل کے لوگوں پر جا کر چیک اوٹ کر سکتے ہیں ان ویڈیوز کو بھی دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ میٹ پیپر میں بھی ہنڈرڈ پرسنٹ اپنے سکور کو انکریز کر پائیں اور اس پیپر کو پاس کر پائیں تو چلیے ہم ان کے آسور جانتے ہیں تو دوستو یہاں پر کوسٹن نمبر ایک کا آسور ہے آفسر نمبر سی اور کوسٹن نمبر دو کا آسور ہے آفسر نمبر سی اور دوستو کوسٹن نمبر تین کا آسور ہے آپ کا یہاں پہ آفسر نمبر اے اور کوسٹن نمبر چار کا آسور ہے آفسر نمبر ڈی تو چلیے آگے ہم دیکھتے ہیں کوسٹن نمبر پانچ یہاں پر دوستو کوسٹن نمبر پانچ کا آسور ہے آفسر نمبر سی یعنی ورون کوسٹن نمبر چھے کا آسور ہے تو دوستو کوسٹن نمبر چھے کا آسور ہے آفسر نمبر سی یعنی سکر تو دوستو اس چینل پر میں نے دوستو بہت سی ٹرکس اور ٹیپس کے اوپر ویڈیو بنای ہوئی ہے جیسے کی ایک دن میں آپ اینمیس ایزام میں ایسا کیا کر سکتے ہیں جس سے آپ اینمیس ایزام میں پاس ہو پائیں اور دوستو کافی تککہ کیسے لگا سکتے ہیں اگر آپ کو اینمیس ایزام میں کوسٹن نہیں آتا ہے پھر بھی آپ اس کوسٹن کو صحیح کیسے کر سکتے ہیں اس کے اوپر میں نے کافی ویڈیوز بنای ہوئی ہے جس کا لنک آپ کو ڈسکریپسن میں دیا ہے جا کر جرور چیک آؤٹ کرنا تو یہاں پہ کوسٹن نمبر سات کوسٹن نمبر سات کا آسفر ہے آفسر نمبر سی سکر کوسٹن نمبر آٹ کوسٹن نمبر آٹ کا آسفر ہے آفسر نمبر ڈی تو چلیے دوستو آگے ہم دیکھتے ہیں کوسٹن نمبر نو تو دوستو یہاں پہ کوسٹن نمبر نو کوسٹن نمبر نو کا آسفر ہے آفسر نمبر سی کوششن نمبر دس کا آنسور ہے آفشن نمبر بی اور کوششن نمبر گیارہ کا آنسور ہے آفشن نمبر اے یعنی سنی اور کوششن نمبر بارہ کا آنسور ہے آفشن نمبر بی یعنی روٹیس سن آگے ہم بات کرتے ہیں کوششن نمبر تیرہ اور دوستو کوششن نمبر تیرہ کا آنسور ہے آفشن نمبر بی کوششن نمبر چودہ کوششن نمبر چودہ کا آنسور ہے آفشن نمبر اے یعنی دوستو یہاں پہ آگے ہم بات کرتے ہیں delegation enormously ستارا تو دوستو یہاں پہ کوششن نمبر ستارا کا آنسور اوپسن نمبر بی یعنی نکیل اور کوششن نمبر اٹھارا کا آنسور اوپسن نمبر بی اے اوپسن نمبر اے آگنے اور کوششن نمبر انیس کا آنسور اوپسن نمبر سی یعنی مدد انٹلاٹک پردیش آگے ہم بات کرتے ہیں کوششن نمبر بیس تو دوستو کوششن نمبر بیس تو دوستو یہاں پہ کوششن نمبر بیس کا آنسور اوپسن نمبر v آگے ہم بات کرتے ہیں اوپسن نمبر v یعنی نائٹروجن اور کوسٹن نمبر پچیس کانسور ہے آپ کے یہاں پر آفشن نمبر اے تو دوستو یہی کوسٹن آپ کے ایزام میں آنے والے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھ کر یا پھر اس ویڈیو کو پوز کر کر ان کوسٹنوں کو یاد ضرور کر لینا تو دوستو اگر آپ اس ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور کومنٹ میں ایک اچھا سا کومنٹ کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی یا کیسے لگی تو دوستو کل آپ کے ایزام سے دو یا تین گھنٹے پہلے میں آپ کے لیے کچھ ایسی ٹرکس اور ٹپس کی ویڈیو بڑھا دوں گا جس سے آپ ایزام میں ایک اچھا سکور کر پائیں گے اور اپنے ماس کو انکریز بھی کر پائیں گے